راجدانی بھوپال کے اقبال میدان میں مدھر پردیش کانگریس الپ سنکھکوں کے بینر تلیت دھرنا پردرشن کیا گیا جس میں گجرات کے مکہ منتری اور بھاجپا چنو پرچاس سمیتی کے ادھیاکش نرین موڈی کے خلاف جم کر نارے بازی کی دے الپ سنکھک بود کے ادھیاکش کا کہنا ہے کہ یدی موڈی الپ سنکھکوں کے ساتھ ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں تو کیوں دو سو کروڑ کی راشی کو لیپس کر گئے اتنا ہی نہیں ادھیاکش کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں پتا چلا ہے کہ موڈی کے ہی لگ بھاکی ایک ہزار سمر تھک بھوپال میں ہونے جا رہی صبح میں ٹوپی اور برخے پہن کے بیٹھیں گے یہ دکھانے کے لیے کہ الپ سنکھک بھی ان کے ساتھ ہیں کل ان کے جو بلان منتری پت کے دعویدار ہیں موڈی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کافی بھاری تعداد میں الپ سنکھکوں کو اکھٹا کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اگر اتنے ہمدرد ہیں یہ الپ سنکھکوں کے تو مدبردیس کے پرتیک زلے میں اندور کے اندر دنگا ہوا کھنبا میں کھرکیا میں دنگا ہوا نیمچ کے رامپورا میں دنگا ہوا اور بھی کئی جگہ پلاننگ کر کے دنگا کرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بیواجت اندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کو لڑا کے ستہ پہ کافیز ہو سکیں الپ سنکھک بودھ کے ادھرکش محمد سلیم کا کہنا ہے کہ وہ اس بار پردیش میں بھاچپا کو قاوز نہیں ہونے دیں گے غور طلب ہے کہ بھاچپا چنو پرچاس سمیتی کے ادھرکشن نارین موڈی بودھوار کو بھوپال کے جمبوری میدان میں ایک عام سبا کو سمبودھت کریں گے اگر اتنے ہی ہم درد ہیں الپ سنکھکوں کے تو جو چار دو سو کروڑ روپے الپ سنکھکوں کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ان کو چھاتھ پردی کے لیے آئے تھے اس کو لیپس کیوں کرا دیا اگر اتنے ہم درد ہیں یہ بچوں کے لیے تو جو پارٹکرام ان کا مدو پردیش سکچا منڈل سے چھپتا تھا وہ اس بار بچوں کے لیے کورس ہی نہیں چھپایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آ رہا ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ دلی اور لگنو سے ایک ہزار برکھے اور پانچ ہزار ٹوپیاں خریدی گئی ہیں تاکہ یہ اپنے رسیس کے لوگوں کو اور جو ان کے بندوہ مزدور ہیں ان کو یہ بڑھوائیں گے اور وہاں پر ان کو برکھے اور ٹوپیاں پینا کے وہاں بٹھائیں گے تاکہ یہ پورے پردیش بھی یہ میسیج دے سکیں کہ الپسنکھک ان کے ساتھ ہیں جبکہ الپسنکھک ان کے ساتھ پوری طرح سے نہیں ہے یہ جو دوہزار کا تیرہ کا جو چناؤ ہے اس میں تصویر بلکل صاف ہو جائے گی کانگریس کی سرکار بنے گی اور ان کا پردہ فاس ہو جائے گا ایمس ٹی وی کے لیے کیمرا پرسن ڈینی خان کے ساتھ رمانہ الوی کی ریپورٹ